کن امیدوں کے ساتھ آپ نے اس پیٹیشن کو لگایا ہے کیونکہ یہ وہ عرضی ہے جس کو لے کر کے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چیمبر ہیرنگ میں ہی خارج ہو سکتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں لیکن چونکہ ہمیں سپریم کورٹ نے ایک حق دیا ہے یہ کہہ کر کے کہ ہم تیس دن کے اندر سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں ہم ایک مذہبی مسئلے کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں اور در حقیقت جو لچک ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر کے وہ تین بٹا چار تو ہمارے حق کے اندر ہے اور پھر نتیجہ جو اس کا ایک بٹا چار نکالا گیا ہے وہ ہمارے خلاف ہے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ آیا بابر نے اپنے طاقت کے بلبوتے کے اوپر مسجد اسی مندر کو توڑ کر بنائی ہے یا یہ کہ مسجد اپنی جگہ پر بنی ہے اگر مسجد اپنی جگہ کے اوپر بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے حق کے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مسجد اپنی جگہ پر بنی ہے یہ اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا کہ مندر توڑ کر کے مسجد بنائی ہے پھر دوسرا اور لہذا اس مسجد کے اندر جن لوگوں نے رکھا ہے رام کی مورتی کو وہ ابرابی ہیں مجرم ہیں پھر اور اس کو طاقتور بنایا ہے کہ جن لوگوں نے مسجد کو توڑ کر بنایا ہے وہ بھی اپرادی ہیں مسجد کو توڑا ہے وہ بھی اپرادی ہیں اب اس کے بعد خدرتی طریقے کے اوپر آخری جواب ہوتا تھا کہ حق کے ملکیت مسلمانوں کا یا مسلمانوں کو دی جائے لیکن مشکل کے بعد یہ ہے فیصلہ یہ ہو گیا کہ وہی لوگ جو اپرادی تھے انہی کو حق کے ملکیت دے بھی دیا گیا تو ہمارا اس کے اوپر اعتراض تھا کہ یہ قانون یہ فیصلہ یعنی سمجھ میں نہ آنے والا یہ ہمارا ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے جج جو ریٹائر تھے انہوں نے بھی یہی بات گئی ہے تو ہم نے اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے دیئے ہوئے فیصلے کی بنیاد پر قدم کو آگے بڑھایا ہے اور ہم لیوی پٹیشن کے لیے گئے ہیں ریوی پٹیشن کے لیے حضرت آپ چلے گئے ہیں سوال پھر وہی نکل کر کے آتا ہے سامنے کہ جس طریقے سے یہ فیصلہ دیا گیا اس کے اوپر کئی طریقے کے لوگوں نے بھی سوال اٹھائے تنظیموں نے بھی اٹھائے کہ آخر یہ دباؤ کا فیصلہ تھا یا ایسا تھا کہ جس میں پہلے ہی مسلمانوں سے اور آپ جیسے لوگوں سے لگتار کہلوایا جا رہا تھا کہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ قابل قبول ہوگا ہم سے کہلوایا نہیں جا رہا تھا ہم تو ابتدہ سے یہ بات کہتے تھے کہ جو بھی فیصلہ قانون اور ثبوت و شواہد کی بنیاد پر آئے گا ہم اسے قبول کریں گے تین چیزیں قانون کی بنیاد پر ہیں ایک چیز آستہ کی بنیاد پر کہی ہے یا کس بنیاد پر ہے وہ بات ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے اس لئے ہم جو بات ہماری سمجھ میں آئی ہے ہم نے اس کو پیش کیا کہ اس پر ندرسانی کر دیجئے اگر وہ قبول ہوتی ہے بہت اچھی بات ہے نہیں قبول ہوتی تو یہ سپریم کورٹ کا اپنا حق ہے اس کے بعد تو کچھ اور آگے بچتا نہیں ہے یہ چیز میں نہیں کہہ سکتا ہوں دیکھے پارٹیاں جو چلتی ہیں اس کی بنیاد ہوتی ہے پالیسی جو پالیسی متعین کرتی ہے ورکنگ کمیٹی یا اس سے بڑی ایک اور چیز ہے جس کا ہم مجلس منتقدمہ کہتے ہیں وہ ہی لوگ فیصلہ کریں گے ہرانا شد مدنی صاحب اب آپ بھی مسلم پرسنل لاؤ بوٹ کے ایگزیکیٹیو میمبر ہیں مسلم پرسنل لاؤ بوٹ اس ماملے کو لے کر کے الگ سے پیٹیشن اب ریویو کی ڈال رہی ہے آپ الگ ڈال رہے ہیں جمعیت علمہین کی طرف سے کیا تمام فریقین کو ایک ہی پریٹ فارم پر آ کر کے جب ریویو پیٹیشن کو ڈالنا ہی ہے نظر سانی کے لیے عرضی ڈالنی ہے تو ایک ہی ساتھ کیوں نہیں آ کر کہ ڈال لیا جاتا اس میں کیوں تضاد ہے نہیں کوئی تضاد اس کے اندر نہیں ہے میں بھی وہیں تھا اور فیصلہ جو کچھ ہوا تھا انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا اور ہماری ورکین کمیٹی نے بھی یہی فیصلہ کیا لیکن ہم فریق ہیں اس کے اندر اور سب سے قرآن فریق ہیں فریق نمبر رب الجمعیت علماء ہند ہے جو آخر میں حافظ صدیق مرہوم تھے اسی نام سے جانا جاتا ہے اس لیے ہم اس سلسلے کے اندر جیسے پہلے پارٹی تھے ہم اس وقت بھی پارٹی بن رہے ہیں باقی ہمارا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے کوئی اختراب بھی نہیں وہ بھی جا رہے ہیں بھی جا رہے ہیں اب چھے دسمبر کا وقت قریب آ رہا ہے اور یہ بات کورٹ نے اس وقت پہ بھی مانی کہ وہاں مندر جو ہے وہ توڑ کر نہیں مسجد بنائی گا اس کے کوئی شواہد کوئی دلائل کوئی لحقائق نہیں ملے لیکن کلالم نے دیکھ لیا کہ وہ چھے دسمبر انیس سو بانوے کو مسجد توڑی گئی اور اب وہاں اس جگہ پر مندر بنایا جائے گا جسی پر ہمیں اعتراض ہے کہ جب کورٹ یہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی ہے تو اور یہ کہتا ہے جنہوں نے توڑی ہے مسجد ان لوگ وہ لوگ اپرادی ہیں اور پھر سپریم پورٹ انہی کو حق ملکیت بھی دے رہا یہ چیز نہ سمجھ میں آنے والی ہے ریویو پیٹیشن کا مقصد یہی ہے آپ رادیوں کے خلاف تو پھر قانونی کارروائی ہونی چاہیے یہ یہ بات کی بات ہے ابھی تو مسجد صرف بابری مسجد کا ہے پانچ اکڑ جگہ کی جو بات حضرت کی جا رہی ہے تو وہ کیا پانچ اکڑ جگہ ملنی چاہیے اور جو مل گئی تو وہ لینی چاہیے ہم نے پانچ سو اکڑ کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا اس لئے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو کیا مسجد اسی جگہ قائم ہو جس جگہ مسجد تھی مسجد یہ تو ایک قانونی چیز ہے یہ جمعیت علمہ ہند کا مولانا عرشد مدنی کا اپنا سبھی کا آپ کی منتظمہ کمیٹی اور سب کا اسی چیز کو لے کر کے فیصلہ ہے کہ مسجد جہاں تھی وہی قائم ہو ہمارا نہیں ہمارے دھرم کا فیصلہ یعنی حدیث کا فیصلہ یہی ہے فقہ کا فیصلہ یہی ہے کہ مسجد جہاں ہے وہ ہمیشہ مسجد رہے گی چاہے وہاں امارت رہے نہ رہے کوئی اور امارت بنائے جو زمین وقف کی تھی وہ وقف ہے وقف حالاللہ ہے ہمارا اس کے اوپر کوئی حق نہیں مسجد بس کی سید احمد بخاری نے کہا اور میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جب یہ معاملہ آیا ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ نکل کر کے سامنے آیا تو ان کی یہ راہی تھی کہ جو بھی فیصلہ اب آیا ہے اس کو مان لینا چاہیے تاکہ یہ مزید مسئلہ تنازع آگے نہ بڑھیں آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے بہت سے لوگوں کی رائیتی لیکن میں نے کہا کہ پارٹیاں جو چلتی ہیں وہ اپنی ورکنگ کمیٹی فیصلے کے اوپر چلتی ہیں ورکنگ کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا اور اس سرسلے کے اندر اختلاف ہر جگہ رہا لیکن جب ایک چیز متعین طریقے کے اوپر ورکنگ کمیٹی میں ایک بھاری افسریت کی بنیاد پر پیش آگئی تو اب ہر شخص کا فیصلہ یہی ہے میں ان کی رائے کا کیا انتظار کا اعترام کرتا ہوں وہ بزرگ ہیں بڑے ہیں لیکن ورکنگ کمیٹی کے فیصلے کو میں یا کوئی شخص رد کر لے پارٹی اس طریقے پر نہیں چلی یہ کہ جمعیت ورما ایک پارٹی ہے اور سو سال سے چل رہی ہے ادلہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس چیز کو نہیں کریں گے جس کا فیصلہ ورکنگ کمیٹی نہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ سنگ پریوار چاہتا ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے یا اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے جمعیت کی نظر سے آپ اس کو کس طرح دے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں آپ کی ملاقات بھی رہی ملاقات بھی مگر کبھی اس موضوع کے اوپر میری مصور نہیں شریشری اور روی شنکر نے کہا آپ کو کی ڈبل سٹینڈرڈ مولانا ارشد مدنی کا یہ ان کی سوچ ہے نہیں میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے بار بار کہی ہے کہ قانون اور شواہد اور ثبوت کی بنیاد پر جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کا تین بٹا چار تو قانونوں اور اس کی بنیاد کے اوپر لیکن اس کے بعد چوتھا فیصلہ ان تین فیصلوں کا نتیجہ نہیں معلوم ہوتا ہے اس لئے یہ بنیاد یہی کہا جائے گا کہ آستہ کی بنیاد کے اوپر ہے اسی میں تردد تھا سپریم کورٹ نے جو ہمیں حق دیا ہم اس حق کی بنیاد کے اوپر قدم آگے بہا رہے ہیں تل کو کیا ہوتا ہے یہ اوپر والے آپ لگتار کہہ رہے تھے اور ہم لوگوں سے بھی آپ نے بازابتہ کہا تھا اس چیز کو کہ امید یہی کی جانی چاہیے کہ سینٹیمنٹس کی جذباتوں کی بنیاد کے اوپر اس آدھار پر فیصلہ نہیں آئے گا آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ سینٹیمنٹس کی بنیاد پر دیا لیا ہے یہ ہم کیا کہیں یہ تو چیز ہمارے کہنے کی نہیں ہے اسی بات کو آپ کے ڈبل سٹینڈرڈ کہہ رہے ہیں نہیں ہے یہ نہیں کہنا چاہیئے ہمارا جو مسئلہ تھا قانون کی بنیاد کے اوپر جو بھی فیصلہ فیصلہ قانون کی بنیاد پر نہیں تین بٹا چار ابتدائی جیس قانون کی بنیاد پر ہے جو نتیجہ اور انجام آیا ہے وہ قانون کی بنیاد پر نہیں ہے جمعیت علمہن کا اگلا قدم کیا ہوگا حضرت وہ ورکنگ کمیٹی بتائیں جی میں یہ کہہ سکتا ہوں کیا اس معاملے کو آگے آپ اقوام متحدہ تک لے کے جانا چاہیں گے یا یہ یہیں پر اس کو ختم کریں گے ہم اقوام متحدہ ہمارا ملکہ ہے ہمارے ملکہ قانون ہے ہمارا سپر امپورٹ ہے ہم اس کو لے کر کہ ساری دنیا کے اندر لے کر ہمارا جذبہ نہیں ہے دہشتگردی کے معاملے کو لے کر کے مولانا عرشد مدنی سب سے زیادہ پیش پیش رہے اور اب تک نجانے کتنے ہی بے قصور مسلمان رہہ کرائے جاتے رہے وہ بات اللہ کیونکہ ان کی زندگیاں خراب ہوتی رہیں کوئی دس سال کوئی بارہ سال کوئی چودہ سال باد رہا ہوا باوجود اس کے جو ملک کی فضاء ہے وہ نجانے کی سمت بڑھ رہی ہے کہ چاہے یہ بابری مسجد کا فیصلہ ہو یا وہ بے گناہوں کو گرفتار کرنے کا ہو اور وہ بعد میں پھر کوئی ثبوت نہ مل پانے کے بعد ان کی رہائی کا معاملہ ہو مولانا عرشد مدنی اس کو لے کر کہ آپ آگے اور کیا کر رہے ہیں ہم وہ اس مسئلے کے اندر تو برابر لڑ رہے ہیں ساٹھ سے زیادہ مقدمات ہیں وہ اپنے جگہ کے اوپر ایک دوسرا مسئلہ ہے بابری مسجد دوسرا مسئلہ ہے اور جو آبادیوں کے اندر مظلوم ہیں اور تباہ ہو گئے ہیں ان کی دوبارہ فسادات کے اندر آباد کاری ایک دوسرا تیسرا چوتھا مسئلہ ہے جمیں دولما یہ کام کرتے رہتی ہے آج بھی ہمارے پاس جمہوں سے آیا ہے ٹیلی فون ہم وہاں اپنے آدمی کو بھیجیں گے دیکھیں گے دیکھتا کہ جو غریب لوگ ہیں میں نے ان سے کہہ دیا آئے کہ میرا معاملہ جمیں دولما کا یہ ہوگا کہ جو بھی اس مسئلہ کے اندر کی لفتاریں چاہے وہ ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں اگر آپ سب کی مدد کریں گے تب تو ہم اس میں آگے بڑھیں گے لیکن اگر صرف آپ مسلمانوں کو لے خطب بیٹھیں گے تو ہم نہیں چلت پائیں گے اس کے اندر انہوں نے مجھ سے وعدہ کی آئے جسی لئے میں نے یہ سوچھا ہے کہ میں اپنا آدمی بھیجوں گا جمیں دولما سے ہو جا کر ان کے پہلے سربے کرے گا ہندو اور مسلمان دونوں کے اندر جو مستحق ہوں گے ان کے لئے ہم مدد کریں گے اللہ نے اگر چاہتا ہے چلی آخری سوال ریویو پٹیشن کو لے کر کیا امیدیں نظر آ رہی ہیں اور آپ کو کتنا جلدی لگتا ہے کہ اس پر حدالت فیصلہ دے دے گی ہمیں اس میں کوئی بحث نہیں کہ کب فیصلہ دے گی لیکن ہم امید خیر ہی کے رکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے جیسے چالیس دن لگتار سنوائی ہوئے ریویو پٹیشن پر بھی جلدی سنوائی ہوگی پانچ ججوں کی بینٹ پوری ہو جائے گی اب چیف جسٹس جو ہیں وہ نئے آنے جا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں گے چونکہ وہ بھی موجود تھے مسئلے کی نذاکت کو سمجھتے ہوئے جذبات کو مسلمان کے سمجھتے ہوئے یہ کوئی قانونی طریقے کے اوپر فیصلہ ہو سکتا ہے کہ جلدی آ جائے کیا آتا ہے اب جو بھی فیصلہ آئے گا وہ آخری ہوگا قابل قبول ہوگا ہم تو پہلا بھی قابل قبول کہتے تھے وہ تو اس کے اندر کچھ شقیں ایسی آگئیں کہ جس کو جو بڑے بڑے قانوندان تھے انہوں نے اس مسئلے کو اٹھا کر رکھ دیا اس لیے ایسا ہو گیا ورنہ تو ہم تو اسے بھی قبول ہیں آپ نے کہا بڑے بڑے دانشفر ججز سابق جج حضرات نے بھی اس فیصلے کے اوپر اعتراض جتایا ہے اور پڑے لکھے ہندووں نے بھی آپ نے کہا وہ کس بنیاد پہ کہا وہ ہندو بھی تھے جو بڑے بڑے ججز تھے انہوں نے یہ بات کہی ہے تو بہرحال یہ ایک چیز ہے انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو فیصلہ آئے گلت ہماری سمجھ سے بالا تھا سمجھ سے بالا تھا بہت بہت شکریہ مولانا شد مدنی مجھ سے بات کرنے کے لیے تو یہ تھے